موسیقی 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 ایجی اسپطالوں کو بارہ سو روپے میں پرتی دوس دی جائے گی نکسلیوں نے چھتیس گڑھ میں ایک بار پھر سرکشہ بلوں پر حملہ کر دیا ہے اس بار نکسلیوں نے کانکٹ جیل میں ستھت بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی کی بی ایس ایف کے کیمپ پر حملہ کیا ہے نکسلیوں نے اچانک کیمپ پر فائرنگ کر دی نکسلیوں کے اور سے فائرنگ کا جوانوں نے بھی مقبول جواب دیا دونوں طرف سے قریب بیس منٹ تک فائرنگ ہوئی جس کے بعد کسی کے بھی ہتاہت ہونے کی خبر نہیں ہے دیش میں یہاں کورونا وائرس کے حالت بگڑتے جا رہے ہیں وہیں اتر پردیش میں بھی کورونا بے کابو ہے شنیوار کو اتر پردیش میں کورونا کے 48,000 نئے کیس سامنے آئے ہیں جو ایک دن میں پردیش میں کورونا سنکریمتیو کی سب سے بڑی سنکیہ ہے پورا دیش کورونا ماں ماری کی دوسری لہر سے پریشان ہے مہاراشت میں حالت بہت زیادہ بگڑ گیا ہے جس وجہ سے وہاں پر لوگ ڈاؤن جیسی پابندی لگ ہانی پڑی اس بیچ شنیوار صبح وہاں ایک دکت گھٹنا ہوئی ہے جہاں شراب نہیں ملنے پر کئی لوگوں نے سانیٹائزر پی لیا ڈلی سمیت کئی راجیوں کے اسپطال ان دنوں آکسیجن کی کمی سے جوج رہے ہیں آکسیجن کے قلت پر ڈلی ہائی کوٹ کتنی ناراض ہے اس کا اندازہ اس کے ایک کمنٹ سے لگ سکتا ہے ہائی کوٹ نے شنیوار کو کہا ہے کہ اگر کوئی کندھ سرکار راجی سرکار یا پھر سانی پرشانشن کے لیے کسی ادھکاری نے آکسیجن سپلائی میں رکاوٹ ڈالی تو اسے فانسی پر چڑھا دیں گے اترہ کھنڈ میں ایک بار پھر بڑا گلیشیا ٹوٹنے کی خبر ہے چمولی جیلے کے نیتی گھاٹ میں سمنہ برفباری کے بعد گلیشیا ٹوٹنے کی گھٹنا ہوئی بھارتی سینہ کی طرف سے ملی جانکاری کے مطابق ابھی تک 384 لوگوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے ابھی تک آٹھ لوگوں کے موت کی خبر ہے جن میں سے چھے کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے اترہ پدش کے مطورہ جنپد میں پولیس نے مانوتا کی مثال پیس کی دراصل گوہدھن قصبے کے ایک محلے میں ویکتی کی تیج بخار سے موت ہو گئی جس کے بعد کورونا وائرس کے خوف کے چلتے انہیں کوئی کندھا دینے نہیں پہنچا جس کے بعد پولیس کرمیوں نے ملتک سکس کی ارطی کو گندھا دیا دلی سمیت پورے دیش میں کورونا کے لگاتار بڑھتے مام لوگوں کو دیکھتے ہوئے پان فیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے تحت آنے والے ویپاری سنگٹھنوں نے دلی میں اگلے ایک ہفتے کے لیے اور بازار بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کے بعد اب دیش کی رازدھانی میں 26 مئی سے 2 مئی تک بازار بند رہیں گے ویکسنگ کو لے کر لوگ ابھی بھی سنکوچ میں دکھ رہے ہیں لوگ گھروں سے نکل کر ویکسنگ لگوانے سے کتر آ رہے ہیں ایسے میں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے گھوشنا کی ہے کہ کوویڈ شیل نیو میٹینٹ کو رکھنے میں سفل ہے دلی کے روحنی ستر جیپور گولڈن اسپتال میں آکسیجن کی کمی کے چلتے 20 مریضوں کی موت ہو گئی اسپتال کے ایم ڈی نے جانکاری دی ہے کہ آکسیجن کی کمی سے گولڈن اسپتال میں 20 مریضوں کی موت ہو گئی ہے شکروار شام کو ان مریضوں نے آکسیجن کی کمی کے وجہ سے اپنا دم توڑ دیا آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے فاسٹ 15 میں